اسلام علیکم جیس اور آپ برکتہ آپ سے مخاطب ہے اگر آپ نے پاکستان کے اندر اس وقت اندازہ لگانا ہے کہ رول آف لو کہاں پر ہے اور آپ کتنے محفوظ ہیں تو آپ صرف اٹھارہ دنوں کی عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کی اندر بولنا کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کتنا زیادہ محفوظ ملک ہے عرشد شریف مار دیا گیا اور انکر عمران ریاض خان غائب ہے اٹھارہ دن ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا آج سمات ہوئی ہے اور بتیس گنٹو کی چوتھی دفعہ جو لاہور آئی کورٹ نے ڈیڈ لائن دی تھی یعنی چوتھی دفعہ ڈیڈ لائن بھی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے یعنی ڈیڈ لائن خود چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میری ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے لیکن انکر عمران ریاض کا کوئی سراغ کوئی اتاپتہ کوئی ڈ لیکن وہ شخص غائب ہے اور اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے آج کی جو سمات ہوئی ہے آج آئی جی صاحب چکے کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے تو ان کی جگہ اے آئی جی یعنی ایڈیشنل آئی جی وہاں پر موجود تھے جیسٹس آف لاہور ہائی کورٹ وہاں پر عدالت میں آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے آئی جی صاحب کیا اپ ڈیٹس ہیں تو اے آئی جی نے کہا کہ سر ہم نے ساری ایجنسیز کو کہا ہے لیکن ساری ایجنسیز نے ہمارے سات کوپریٹ بھی کیا اور ہم نے پاکستان کی تمام خفیہ ایداری ایجنسیز سے پوچھا ہے آئی ایس آئی جو پاکستان کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور ایم آئی کے پاس اینکر عمران ریاس خان موجود نہیں ہے یعنی انہوں نے کٹیگورکلی جو صافی وہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی دو پریمیر انٹیلیجنس ایجنسیز خفیہ ایداروں کا نام لے کر کہا کہ ان کے پاس اینکر عمران ریاس خان موجود نہیں ہے اس پر جو معزز جج صاحب تھے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ وہ برہم ہو گئے انہیں غصہ چڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کب آپ کو کہا تھا کہ آپ جا کر آیا سائی سے گیا ایم آئی سے پوچھیں کہ انکر عمران ریاض خان آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے آپ نے آرڈر ٹھیک سے پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا میرے جو حکمات تھے وہ کیا تھے اس پر عزر صدیقی صاحب نے کہا کہ میں آپ کا آرڈر پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ ایجنسی سے کہیں یا ان سے جا کر درخواست کریں کہ برائی مربانی وہ کوپریٹ کریں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ کسی طرح سے انکر عمران ریاض خان کو ہم سب مل کر ڈھونڈ سکیں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بلکل جی میں نے صرف آرڈر دیا تھا کہ ایجنسی سے جا کر درخواست کریں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں یہ پاکستان کے نمبر وان ایجنسیز ہیں اور اگر یہ ایجنسیز بھی عمران ریاض کو نہیں ڈھونڈ سکی تو پھر آپ یہ سوالات کس کے اوپر اٹھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آئی جی کدھر ہے تو انہوں نے کہا جو اے آئی جی تھے انہوں نے کہا جی آئی جی صاحب گجرہ مالا ہیں وہاں پر شہدہ کے حوالے سے کوئی کانفرنس ہے اور وہاں پر شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس وقت چیز جسٹس نے کہا کہ سکیجول کدھر ہے کہ کس نے حکامات دیئے تھے کہ وہ جائیں شہدہ کی کانفرنس میں جائیں لیکن ادالت میں اکرپیش نہ ہوں جہاں پر ایک زندہ شہری پاکستان کا پرومیننٹ صافی غائب ہے انہوں نے کہا جی میں آپ کے سامنے شیڈیول رکھ دوں گا چیز جسٹس نے کہا کہ شیڈیول رکھیں آپ زبانی کلامی صرف باتیں نہ کریں اس پر عزر صدیقی صاحب نے کہا جو عمران ریاض خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ چیز جسٹس صاحب ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں انکر عمران ریاض اس وقت کہاں پر ہے آپ رائے مربانی کمیٹی کے اندر ہمیں بھی ڈالیں جو کمیٹی عمران ریاض کے حوالے سے آپ نے بنائی ہوئی ہے ہم سارے شوائد وہاں پر پیش کر دیتے ہیں آپ کو یا سب کو پتا چل جائے گا کہ انکر عمران ریاض صاحب کدھر ہے کس کے پاس موجود ہے ہمارے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں اس پر چیز جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اور آپ کے بکلا کو شامل کر دیتے ہیں اس کمیٹی میں اس کے بعد انکر عمران ریاض کے والد نے درخواست کی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو چیز جسٹس نے کہا کہ آپ جذباتی باتیں کرتے ہیں اور ہم جذباتی باتیں سن کر آگے نہیں بڑھ سکتے چونکہ یہ معاملہ جذباتی کے ساتھ نہیں چلے گا ہم نے قانون کو فلو کرنا ہے اور ہمارے لئے انکر عمران ریاض خان کی زندگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پر ان کے والد پھر بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن میرا بچہ غائب ہوا تھا اس دن میرے بیٹے نے آئی جی پنجاب کے حوالے سے ایک وی لوگ کیا تھا یعنی ایک خبر دی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آکے آئی جی صاحب کو ذاتی کھنس ہے میرے بیٹے کے ساتھ اس پر چیف جسٹس اور برہم ہوئے انہوں نے کہا دیکھیں جی یہی معاملہ ہے کہ لوگ دی لوگ کر دیتے ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن کسی کی کر دیتے ہیں اور اس کے ثبوت بھی پیش نہیں کرتے اور یہ انہوں نے ذریعہ معاش بنا رکھا ہے یہ چیز غلط ہے آپ قرآن پاک جا کر پڑھیں کیا اس میں کوئی حکامات ہیں کہ اس طرح کا کرنا چاہیے اب آئیڈوں انہوں نے کس کونٹیکس میں کہا لیکن ایک صافی کا کام ہوتا ہے خبر کرنا اور ایک صافی ریپورٹ کر سکتا ہے انکر امران ریاض نے اس واقعی کو ریپورٹ کیا تھا غالباً وہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی ٹویٹر کے اوپر آج جی کے حوالے سے تو اگر ایک صافی ریپورٹ نہیں کرے گا باتشیت نہیں کرے گا یہ خبر کو سامنے نہیں رکھے گا پھر ٹھیک ہے وہ بندر قلعہ کر لے بندروں کو نہ چاہتا ہے رہے یہی پھر کر سکتا ہے یہ ریڈیاں چلاتا رہے چونکہ ایک صافی ریپورٹ نہ کرے خبر نہ کرے ملک کے لاز اتنے سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اگر خبر غلط ریپورٹ کرے تو اسے گلے سے پکڑیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بولنا ہی نہیں چاہیے یہ ریپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے لیکن امران ریاض کے جو وکیل ہیں دوسرے امیہ علیہ شفاق صاحب ان کی حوالے سے ایک بڑی انٹریسٹنگ انہوں نے گزشتے دن ایک پریس ٹاک کی تھی صافیوں سے گفتگو کی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کلائم کیا یہ ہمیں پتہ ہے کہ انکر امران ریاض کو مخفیہ جگہ سے نکال کر کس حسبتال میں لے کر جایا گیا پھر واپس اس حسبتال سے علاج کے بعد واپس امران ریاض کو کدر شفٹ کیا گیا ہے آپ نے صرف ایک ٹیلی فون کرنا ہے اور وہ آ جائے گا اب انہوں نے کوئی پتہ نہیں کون سے حسبتال کی باتچیت کی ہے کوئی پتہ نہیں کسے ٹیلی فون کرنے کی درخواست کی ہے حالات گھنبیر ہیں اور سیریس ہیں اس کا مطلب ہے کہ تشدد ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ شاید کوئی لائن کروس ہوئی ہے جس طرح امران خان نے گزشتہ دن اپنی جو قوم سے خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انکر امران ریاض پر تشدد زیادہ کیا گیا ہے اس وجہ سے عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا لیٹسی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں خیار رکھی گا اب تم اللہ حافظ